بلو اسری کو سلام یہاں گی تھوڑی بیر کے لئے ماحول بدلنے والا ہے تھوڑی بیر کے لئے رس بدلنے والا ہے اس کے بعد میں پھر وہی رس آنے والا ہے بھاو بھوت نے جس رس کے بارے میں کہا ہے ایکو رسہ کرون اےو کہاں پر کہاں کس گرند میں اتر رام چھریتر میں کہا ایکو رسہ کرون اےو رس ہی دنیا میں کرون کیونکہ یہ رسوں کا راجہ اس لیے ہے کہ یہ کرون رس ہی پرماتمہ سے ملاتا ہے باقی سارے رس تو منو رنجن کرتے ہیں پرمیوں منو رنجن سے پرماتمہ نہیں ملتا کرونہ سے ملتا ہے آرتی تیار کر رہی ہیں ماتا جی ساسو ماتا اتنے میں دسرت جی مراج و کوسلیہ ماتا کتنے بھاگیوالے ہیں کہ چار چار بہووں کی پالکی آنگن میں ایک ساتھائی اتر رہی ہے مراج یہاں تو ایک سمحالے نہیں سمحلتی ایک بہو آ جائے مانو بہت بڑی مصیبت تھوڑے دنی تو بتائیں گے یہ فریج لے کے آئے یہ کولن لے کے آئے یہ ٹی وی لے کے آئے اس کے بعد میں ایسا بہر ہو جائے گا کہ میں کیا بتاؤں مراج لسٹ تو اتنی رم بھی بھیجیں گی پہلے اپنے کو نہیں دیکھتے ایک ساسو جی نے لسٹ بھیجا پانچ فٹ کی لڑکی ہو چھوٹے چھوٹے دانت ہو چھوٹی چھوٹی انگلی ہو سبجی تو بہت بڑھیا بنانے والی پاپڑ گھر میں بناوا ہے ہمیں بجار کا پاپڑ پسند نہیں ہے بولو جیسری ہری کاغج میں لکھ دیا آئیسی لڑکی ہوگی تو سادھی کریں گے لڑکا ڈیر سو پوری آگوٹکا دن بھر میں کھتا تھا تھوڑا تھوڑا لڑکے کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے نوٹیسن بنانے کے پہلے سنو اچار بہت بڑھیا بناتی ہو کڑھائی بھی آتی ہو بنائی بھی آتی ہو سنگیت بھی جانتی ہو اچھا ایک آدمی لے گئے وہ آدمی بھی بچھترہ اتھا لے بٹی یا تیری ساسون بے جا رہا ہے اس میں پڑھ لے آئیسی بہت چاہیے اس نے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پاس پڑھ لیا بیٹا تم بھی جو لکھنا ہے نوٹیسن لکھ دو نمبر وائچ بلے ہم اس میں تو پندرہ بیس نمبر ہے ہمارا خالی ایک نمبر کی مانگ ایک مانگ ہے کیا بلے ساس نہیں ہونی چاہیے میرے اسی گھر میں ہمارا بیوہ ہوگا دیکھو بھائی یہ سنسکار سویکار نہیں کرتے ساسوت بھگوان تو سیتا جی کے جیسے بہت ساسو جیت اتنی چابی کا گچھا لے کے چلتی ہیں کہ پورا مٹھائی تول لے مجال کیا یہ چابی کوئی بہو چھولے تب آپ ساسو نہیں ہوئی تھوڑا مالا کی طرف دھیان دیجئے تالہ کی طرف نہیں ساسو بننے کے بعد مالا تھوڑا تھوڑا پکڑو تالہ کمو اور تالہ کمو یہ بھی نہیں سماپت ہوا تو گھر آپ کا سرگ نہیں نرکھی بنتا جائے گا جتنا تالہ کو پکڑ دی جائیں گے پھر میں کنڈلی دیکھ کے کچھ نہیں بتا پاؤں گا سن دیجئے آپ یہ جو کنڈلی لے کے پہنچ جاتے ہیں آچھار جی کے پاس ہاتھ دکھانے پہنچ جاتے ہیں ساری گڑوڑی پھر آپ کے ہاتھ میں ہے پہلے اپنے ہاتھ کو ٹھیک کریے پھر دکھائیے میں ایجنٹ نہیں ہوں کسی بہووں کا آرے آرتی کرے رے ماتا گیتا بلی رامائر میں ترسی بابا لکھتے ہیں ساسو بہووں کی آرتی اترتی یہاں بہو ساسو بیٹھے ہیں سب اپنی بہو کی آرتی تو اتاری ہوں گی یہ بھی صحیح بات ہے بہو بھی بات میں بڑھی آرتی اترتی آرتی دونوں اترتے ہیں ساسو یہ ایک بار اترتی بہو جندگی بڑھو تارتی ہے لیکن آئی اگر آپ مریادی تارتی کی طرف چلتے ہیں آرے آرتی کرے رے ماتا مودی تمنے آرتی کرے رے ماتا مودی تمنے بالا گنی دلہی یعنی سکھاوتی بالا گنی دلہی یعنی سکھاوتی ساسو سریس ست ساتا مودی تمنے شاسو سریسو ست ساتا مودی تمنے آرتی کرے جی ماتا مودی تمنے آرتی کرے جی ماتا مودی تمنے مودی تمنے آرتی کرے ماتا ماتا کو سلیہ بڑی پرسند بھاو سے اپنی بہو کی آرتی اتار رہی ہے بہو تو کسی بھی ہو بھائی آرتی تو اتارنے پڑتا ہے لیکن سیتا جیسی بہو مل جائے تب تو بگل والی جو کہنے سننے والی ساسو ہیں وہ بھی آرتی اتارنے پہنچ جائیں گی مہراج کیا بات ہے ماتا آرتی اتار رہی ہے آرتی اتارنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو سیتا جیسے بولی بٹیا یہ جتنی بیٹھی ہیں سب تمہاری ساسو ہیں محل میں وہاں بیٹھی دیو اپنے آچل سے ان کے پیر چھو تو ایک کا چھوہ دو کا چھوہ تین کا پیر چھوہ چار کا چھوہ اب ساسو جی تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ساسو ہی ساسو بھری پڑی ہے سیتا ماتا نے دھیرے سے کوشلیا میاں سے کہا ماتا ابھی کتنی ساسو ہیں کوشلیا ماتا بھلی بیٹھی سات سو تین ہے پوری پال آگن دلہیا نے سکھاوا تھی ساسو سریس ست ساتا ست ساتا مانے سات سو آئیے اس کے بعد آیا موہ دکھائی کا سمیں بہو کا ساسو موہ دیکھتی ہے آج کل کہیں کہیں ایسی گھٹنا ہوتی ہے سادی ہونی ہوتی کسی کی پھوٹو بھید دیتے ہیں کسی کا تو ہوتا ہے ہنگام ماتا سری کوشلیا نے اپنی بہو کا موہ دیکھا اور پراشین پرمپرا ہمارے بھارت کی بہو کا موہ دیکھنے کے بعد ساسو ماتا کتھ دیتی ہے کوئی سونے کے گوٹھی دے دیتی ہے کوئی ہار دے دیتی ہے کوئی چاندی کا برتن دے دیتی ہے مانے جو ہوتا ہے سو دے دیتی ہے ماتا سری کوشلیا نے پہلے پہلے بار جب ماتا سری سیتا کا موہ دیکھا اب وہ موہ کیسا ہے اس سندرتہ کیسی ہے اس لوکک سندرتہ نہیں ہے اس کی اپما تلسی بابات دے نہیں سکتے کہ دیت نہ بنائی نپٹ لگھلا گی گو سوامی جی مراج کہتے ہیں اپما دے تو کس سے دے بھائی وہ کوئی اپٹن انگراغ اور یہ سب کوئی لیل سندر ساج سجا کا والا موہ تو اپما دے بھی وہ ایسا سندر ہے جو سنسار سے جس کا سنبند نہیں ہے یہ چوپائی اب بھی کہا میں کی دیت نہ بنائی کیا دیت نہ بنائی اپما نپٹ لگھلا گی بس ایک کام کر رہی ہیں ٹکٹکی لگا کے سیتا جی کا موہ دیکھے جا رہی ہے یک ٹک رہی روپ انوراگی سیت نہ بنائی جی پٹ لگھلا گی یک ٹک رہی روپ انوراگی 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 ماتا جی کے سیتا جی کے موہ کو ٹک ٹکی لگا کے ماتا سکھو سلیہ دیکھ رہی ہیں کئے کئے ماتا پیچھے سے بولے اے بڑی مہرانی ارے کچھ دیو موہ دکھائی وغیرہ آدھ یاد آدھ یاد بہت سمجھ آتا بھک ہے تمام موہ دیکھنے کے لئے بیٹھی موہ دیکھائی میں دیو ہے تو کیا دیو ہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہیرے کے مالا ملائی اور سونے کے انگوٹھی ملائی سونے کا ہار ملائی ملائی موٹی کے مالا ماتا جی کے روپ سے سپھی کا پڑا ماتا سری کو سلیہ بولی دیو تو کیا دیو آج لگتا سمانہ ہی نہیں بچے گا اتنے میں رام جی دکھائی پڑے بلے بیٹا ادھا رہا رام جی کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر کے ماتا سیتا جی کو پکڑایا بولی بٹیا اس سے بڑا دھن میری ہے یدھا میں دوسرا کوئی نہیں میں اسے دوبارہ کرے وہ دکھائی بھی دیتی ہوں اور صحیح ہے وہ چھنڈ میں نے آپ کو دن سنایا تھا اور کی نہیں سنایا اور پھر سے سنا دیتے ہیں اور سیا رام کا نام ہردائیں میں دھروں شری رام کا نام ہردائیں میں دھروں نہ سڑے نہ گلے اور نہیں ہوتے پرانا اور دن دونہ بڑھے کب ہوں نہ گھٹے نہیں آگی لگے نہیں چور چورانا کہ جن کے ہی امیں سیا رام بسیں اور تن کے ڈر سے جم راج ڈرانا کہ سب کے گھر میں دھن درب بسیں لیکن تلسی دھن رام کے نام کھ جانا تلسی دھن رام کے نام کھ جانا بڑی والی مہارانی نے چھوٹی لے لیا مو دکھائی دیکھیں اب دوسرا والا نمبر تھا سمیترا ماتا کا لیکن وہ تو گھبرا کے پیچھے چلیں گے بولے 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 اے چھوٹی مہارانی اوہ کئی کئی تو مو دیکھ لے سمیترا جی نے کہا تو ماتا شریف کئی کئی آئیں اور بھگوٹی سیتا کا جیسے مکھمنٹل دیکھا بلی بٹیا اے بیٹا بات تو صحیح ہے تیرے روپ کی تلنا اس برمہانڈ میں نہیں ہو سکتی اور تیرے روپ کے بدلے میں کوئی کچھ تشہب مو دکھائی میں دے نہیں سکتا اب میرے پاس بھی کچھ دینے کے لیے نہیں تھا لیکن میرے پتی دیو دسرد جی مہاراج میرے لیے ایک بہت بڑا سورن محل بنوا رہے تھے ابھی اس کا اُدھ گھاٹن بھی ہو چکا ہے بڑے بڑے کاری گوڑوں کا دارہ بنایا گیا ہے لیکن بیٹا اب اس محل میں ہم نہیں رہیں گے اس محل میں تم دونوں پریہ پریتم نواز کرو گے آج سے وہ محل میں تمہیں مو دکھائی میں دیتی ہوں اور یہاں سے تھوڑی دور پر وہ محل ہے ملک کنک بہاری بہاری سرکار کی اے بی بی کل جگ میں تمام نرناری آئیں گے تیرے سامنے سر رکھیں گے تیرے کوئی پرارتھنا کریں گے اب تیری تھنڈی نجر تیری دیا کی نجر جن کے اوپر ہو جائے گی نا وہ کرتے کرتے ہو جائیں گے وہ نیحال ہو جائیں گے سری کہیں کہیں ماتا نہیں تو ہم کیوں نہیں یاد کرنے ایسی جگنبا ایسے سری یو بل سرکار کو ارگر جہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے پیار سے بھاو سے گر یاد کریں گے نا تو آپ کی ایک منو کامنا جرور پوری ہو جائے گی اب منو کامنا کا بورے بھرا ہوگا تو کوئی ٹھیکا نہیں ہے میرے ایک منو کامنا کوئی بسیش آپ کی میں مل سے کہہ رہا ہوں کی نہ مطلب ہمیں ہے وہ نہ مطلب ہمیں ہے جگت میں کسی سے گرج ہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے گرج ہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے گرج ہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے بھلا کیسے ہوتا ہے دکھیا کا جی بھلا کیسے ہوتا ہے دکھیا کا جی بھلا کیسے ہوتا ہے دکھیا کا جی بھلا کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے گرج ہے کی سوری جی موسیقی رہ رہے موسیقی موسیقی چہیس نے ہلاتی کا چرن سے لپٹنا 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 جو ہونے کو ہوگا جو ہونے کو ہوگا وہ ہوگا تم ہی سے گرج ہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے گرج ہے کی سوری جی ہمیں آپ ہی سے جائے ہو جائے ہو کی سوری جی کی سوری جی کی سوری جی کی سوری جی شری کی سوری جی ماتا شری بھگوٹی سوری سیتا کو کنکڑھون مہ دکھائی میں دے دیا آپ سمیترہ بھئیہ کی باری تھے بولے بچ نہیں پاؤگی کچھ بھی جو دینا ہے دیو آتی سکھرتا کرو ماتا شری سمیترہ نے بھگوٹی سیتا کا روپ جب دیکھا ان کا درسل کیا آرے ماتا شری سمیترہ تو بھاو بھیبل ہو گئی مہ راج ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگا اور بولے اب میں دے ہوں تو کیا دے ہوں اس کے بعد میں لکشمڑ جی مہ راج بھی بگل میں کھڑے تھے نا ماتا کو سلیہ نے تو رام جی کا ہاتھ پکڑ کے سیتا جی کو پکڑا دیا تھا لیکن ماتا سمیترہ نے ہاتھ نہیں پکڑا ماتا سمیترہ نے لکشمڑ جی کا سر پکڑا جیسے کوئی پجاری اپنے بھگوان کے چرنوں میں کوئی پھول چڑھا دیتا ہے نا سر پکڑ کر کے سیتا جی کے چرنوں میں لکشمڑ جی کو ایسے پٹک سا دیا تو میکے لے جانا کہیں جانا تو کہیں جانا آئے اس سے پانی بھروانا اس سے جھاڑو لگوانا اس سے پوری سیوا کرانا پریمیوں سیتا جی کے کام جندگی میں لکشمڑ جتنا ہے نا ہم اتنا سائد کسی کا بیٹا کسی کے کام نہیں آتا لکشمڑ جی جب تک پرتبی پر رہے تب تک سیتا جی کو بھا بھی کبھی نہیں کہا ماتا کے علامہ ماتا کیا ترک لکشمڑ پانی لاؤ جی ماتا جی لکشمڑ جھاڑو لگاؤ پنچوٹی میں دوڑ دوڑ کر کار کرتے ہیں بھوجن کر کے جو ماتا جی بسرام کرتی ہیں تو دھلو سمان لے کر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں ایسے سری لکشمڑ کو ان کی ماتا نے وہ دکھائی میں دان کر دیا تھا اپنی بہو کو لوگ کہتے ہیں لکشمڑ رام جی کے پیچھے پیچھے رام جی کے پیچھے پیچھے لکشمڑ بن نہیں گئے لکشمڑ جی سیتا جی کے پیچھے پیچھے بن گئے تھے رام جی کے نہیں آگے آگے رام پیچھے سری سیتا جی اور ان کے پیچھے سری لکشمڑ نجرے جھکائے وہ تو کہہ رہے تھے پربو آدیس دے دو تو پوری آیوکدھیا میں جو بیرو دی ہوں یہ ایک ایک بان باروں گا ٹکڑے